میرے بھائی سیکولرزم کے افادت دو بجے جلسہ ختم ہو جانا چاہیے میں اس سے پہلے ہی ختم کرنے ہوں میرے بھائی جمعیت علماء کا اپنا ایک کردار ہے ہم اس سیکولر دستور کے محافظ ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ صرف زبانی نہیں کہ دنیا میں جا کر کے سیکولرزم کا ڈھنورہ پیٹا جائے اور ملک کے اندر مسلمانوں کی چھے چھے سو سال پرانی مسجدوں کو گرا کر کے وہاں مندر بنایا جائے یہ سیکولرزم نہیں ہے یہ ڈھول کا پول ہے آپ کی پارلیومنٹ فیصلہ کر چکی ہے آج سے تقریباً تیس باتیس سال پہلے کہ جو مسجد جہاں جو مذہبی عبادت غاب بنی ہوئی ہے سن سن تالیس میں اس عبادت غاب کو اسی حال میں رہنے دیا جائے گا آج آپ یہ خیدے ہیں کہ نہیں بنارس کے مسجد کو توڑ دو وہ ہماری ہے مہترہ کے مسجد کو توڑ دو آپ کے کردار کا اور پارلیومنٹ کا کیا اعتبار ہے یہ بتائیں یہ کیا جید ہے پارلیومنٹ کے اندر پارلیومنٹ اس قانون کو بناتی ہے آپ اس قانون کو ٹھوکر مار دیتے ہیں آپ جو قانون آج بنا رہے ہیں کل کو دوسرا اسے ٹھوکر مار دے گا یہ تو آپ نے ایک ریت اور رواج کر دیا ہمیں کوئی غرض نہیں ہے اور حکومت خاموچ بٹھی ہوئی ہے میرے بھائی جمعیت علماء حکومت کا لحاظ کرتی ہے جن کو حکومت ہے ہمارے ملک کے عوام نے ان کو بیٹھا لائے ہمارے ملک کی اکثریت نے دستور کے مطابق ان کو بوٹ دیا ہے ہم نے بوٹ دے کر کے انہیں بیٹھا لائے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ملک کے دستور کے اندر اس طریقے کی تشریح جس سے ملک کے ایک بہت بڑے طبقہ بیس پچیس کروڑ لوگوں کے حقوق کو آپ ٹھوکر مار رہے ہیں ملک اس طرح امن و امان کے ساتھ نہیں چلوائے گا اور اس کے نتیجے کے اندر ملک کی جو صورتحال ہے آپ اپنی زبان سے گہجے رہیں کہ ملک ترقی کر رہا ہے اور ساری دنیا کے اندر ترقی کا ڈھڑھو رہا بٹھ رہا ہے مگر ملک کے عوام کی جو صورتحال ہے اور فقر اور بیکسی کی جس طریقے پر پورے ہندوستان کے اندر کیفیت ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے میں اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتا ہوں میں ایک مذہبی آدمی ہوں میرا اپنا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے یعنی ایشور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے یعنی اوم جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے آج آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے کر دیجئے کل کو حالات بدلیں گے دنیا کے اندر میں زندہ ہوں میں بھی مر جاؤں گا اور دنیا کا ہر آدمی مر جائے گا دوسرا آئے گا اپنی خاص ذہن کے ساتھ آئے گا حالات کیا ہوتے ہیں ان کو آج نہ میں جانتا ہوں نہ کوئی جانتا ہے اللہ جانتا ہے اور ان کے سوا کوئی جانتا ہے میرے بھائی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امن و امان کو پکڑنا چاہیے میں مسلمانوں سے یہ کہتا ہوں کہ آج کی حکومتیں جو کچھ کر رہی ہیں اس سے پھر قبرستی اور آپس میں نفرت اس طریقے پر اُبھر رہی ہے کہ نہیں کہا جا سکتا کہ کل کو کیا ہوگا میں جمعیت علماء کے ہر ورکر سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپس میں پیار و محبت کو پیدا کرو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان مسلمان سے پیار نہیں اس ملک کے ہر رہنے والے سے محبت کرو اپنے دکھ میں سکھ میں انہیں شریک کرو ان کے دکھ اور سکھ کے اندر تم شریک ہو ان کے یہاں شادی بھیا ہے وہ تم کو نہیں بلاتے جاؤ اور مبارک با جی دیکھر چلے آؤ کھانا کھلاتے ہیں کھاؤ نہیں کھلاتے نہ کھاؤ جب تمہارے یہاں سکھو شادی بھیا ہو تمہیں اپنے رشتہ داروں کو جس طرح بلاتے ہو اپنے دائیں بائیں رہنے والے غیر مسلموں کو بلاؤ یہ تمہاری پرانی زندگی ہے آج کی نہیں یہ ہزاروں سال پرانی زندگی ہے اور اسی طرح اس ملک کے اندر ہم رہتے چلے آئے ہیں دنیا کے کسی ملک کے اندر مسلمان اور غیر مسلم کو اس طرح جیسے اس ملک میں رہتے ہیں نہیں رہنے پر سے دیکھو گئے گاؤں گاؤں کے اندر رہتے ہیں اگر ان سے پوچھو کہ مسلمان کب سے آباد ہیں نہ مسلمان جانتا ہے جو اس کی تاریخ کیا ہے نہ ہندو جانتا ہے جو اس کی تاریخ کیا ہے اس پیار و محبت کے اندر شریف تھے لیکن آج کی سیاست یہ پیار و محبت کی سیاست نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی تباہی کے آثار ہیں آپ کو جمعیت علماء کے ورکر ہونے کی حیثیت سے آپ کو اس سلسلے میں قدم بڑھانا چاہیے میں مدرسے والوں سے کہتا ہوں صحیح ہے آپ کا مدرسہ مدہبی مدرسہ ہے لیکن یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی کو لوگ جانتے نہیں ہیں اور خاص طریقے کے اوپر برادران وطن نہیں جانتے غیر مسلموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہنا سائنا آپ کی زندگی تھی آپ جب تک زندہ رہے ہیں میں یہ ایک بات کہتا ہوں اور یہ تو بڑی لبی بات ہو جائے گی ابو طالب آپ کے چچا تھے آخری وقت تک بت پرست رہے اور کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے نبی کے ساتھ تھا اگر اللہ کے نبی کو مکہ کے لوگوں نے آبادی سے باہر کر دیا ابو طالب نے ساتھ نہیں چوڑا باہر رہے اور دین کے اعتبار سے وہ اللہ کے دین کو اللہ کے نبی کے دین کو نہیں مانتے تھے آخری وقت تک نہیں مانتے تھے جب جان نکل رہی تھی تب گئے نبی کریم علیہ الصلاة والسلام ان کے پاتھ اور جا کے یہ کہا چاچا یہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے میں قیامت کے دن اللہ کے یہاں آپ کی شفاعت تو کر دوں گا ابو جہل وہاں کھڑا ہوا تھا ابو جہل نے کہا ابو طالب کیا کہیں گے تمہارے بعد لوگ کیا آخری وقت میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا یہ کہا کہ نہیں میں اپنے باپ دادا کے دین کے اوپر ہوں اور مر گئے اللہ کے نبی نے ساتھ نہیں چھوڑا نہ انہوں نے چھوڑا نہ اللہ کے نبی نے ساتھ چھوڑا حالا کہ اللہ کے نبی کے دین پر نہیں تھے نہ زندگی میں تھے نہ مرتے وقت تھے میری بھائی یہ رسول اللہ کا کردار ہے یہ سمجھنا کہ کسی غیر مسلم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ دلست نہیں اسلام میں غلط ہے غلط ہے غلط ہے ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں میں کہتا ہوں ایک آدم کی یعنی پرتم منوں کی اولاد ہیں ہم دونوں بھائی بھائی ہیں جو لوگ اس کو تفریق میں اور دشمنی اور نفرت میں دے جانا چاہتے ہیں وہ ایک باپ کی اولاد نہیں مانتے اور غلط ہے غلط ہے غلط ہے ہم سب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں جمعیت علماء یہ کہتی ہے اور جمعیت علماء میرے تعلقات ریسز کے بڑے چوٹی کے لوگوں سے ہیں جو میرے پاس آتے ہیں میں ہم کے پاس جاتا ہوں ہندووں سے بھی ہیں مسلمانہ سے بھی ہیں میں جو ان کی توادو کر سکتا ہوں میں وہ توادو میں کوئی بہت بڑا دولت بند آدمی نہیں ہوں لیکن جو بھی کر سکتا ہوں میں پی آر و محبت کی باتیں ہم ان کے ساتھ کرتا ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے میں کیوں تفریح کروں وہ صحیح ہے وہ آر ایس ایس کے لوگ ہیں دوسری پارٹیوں کے لوگ ہیں وہ کریں ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ پی آر و محبت اور میں جانتا ہوں کہ وہ شریف لوگ ہیں اپنی شرافت کے کردار کو پیش کرتے ہیں میرے بھائی میں اس لئے کہتا ہوں کہ آپ کو اس سلسلے کے اندر جو مدرسے والے ہیں وہ اپنے مدرسوں کے جلسوں کے اندر بلائیں بچوں سے تقریریں کروائیں ماں باپ کے ساتھ کس طرح تعلقات رکھنے چاہیے قرآن کیا کہتا ہے اللہ کا نبی کیا کہتا ہے ان کو سنائیں پروسیوں کے ساتھ کس طرح تعلقات ہونے چاہیے آدمی کے آدمی کے ساتھ قطع نظر اس کے کہ اس کا مدر کیا ہے کیسے تعلقات ہونے چاہیے تاکہ آپ کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے کہ اسلام دشتگردی کا برہب ہے یہ جائے تو لوگ سنیں تو کہ آپ تعلیم کیا دیتے ہیں قرآن بتاتا کیا ہے یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم اسلام کی صحیح تصویر ان کے سامنے پیش نہیں کر پا رہے ہیں ہمیں کرنی چاہیے میں یہ بات کہتا ہوں اور آپ میری اس بات پر غور فرمائیں آپ جہاں مدرسہ قائم کرتے ہیں اس مدرسے کے اندر اپنے ان بھائیوں کو بھلائیے ان کے سامنے اپنے اس پروگرام کو پیش کیجئے جو انسانیت کا پروگرام ہے اور جو قرآن سے ثابت ہو رہا ہے جو اللہ کے نبی سے ثابت ہو رہا ہے تب آپ سمجھا جائے گا کہ اسلام کی صحیح تصویر کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور اگر یہ نہیں کرتے تو میرے بھائی آپ کے لئے مشکلات ہیں اور قصوروار آپ بھی ہیں وہاں سے نہیں لگے اور وہاں نے اس کے بعد حکم دیا کہ اس کے اقلیتی کردار کو بھار کیا جائے اس کے اقلیتی کردار کو جو وزیر تھا قبر سبل منسٹر تھے اس وقت جب انہوں نے کہا اور سونیا جی نے کہا کہ اس کے اقلیتی کردار کو بھار کیا جائے کر نہیں سکے قبر سبل انہوں نے سلمان خرشید کو لکھا سلمان خرشید کہ مجھے پتا چلا رمضان میں کہ سلمان خرشید کو انہوں نے کہا میں نے ان کو ٹیلی فون کیا میں نے کہا کیا سلمان خرشید صاحب قبر سبل جی جو منسٹر ہیں وزیر تعلیم ہیں کیا انہوں نے آپ کو لکھا ہے کہا کہ ہاں مجھے لکھا ہے میں اس کا جواب دوں گا میں نے کہا کہ اگر مسلم مفاد کے خلاف آپ نے جواب دیا تو قیامت تک مسلمان چھوڑے گا نہیں یاد رکھیں گا کہیں لیکن نہیں 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 جو اصل حقیقت ہے میں وہی لکھوں کا جواب کیوں میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے انہوں نے جواب دیا اور اقلیتی کردار کو باہر کر لیا گیا آج لوگ جاننے والے نہیں ہیں جمعیت علماء کو نہیں جانتے کہ جمعیت علماء کا کردار کیا رہا ہے سیکولیرزم کی حفاظت جمعیت علماء نے کی ہے ورنہ ملک کا دستور میں اگر نام لوں کہ وہ کون لوگ تھے جو گاندی کو مجبور کر رہے تھے کہ ملک اب سیکولر دستور نہیں ہوگا لیکن جمعیت علماء کے سامنے گاندی جی بھی اور جواہلال نہبو بھی اور دوسرے لوگ بھی مجبور ہوئے اور انہوں نے سیکولیرزم کو قبول کیا اور جمعیت علماء کے اس مطالبے کے سے کبھی کونگریس باہر نہیں آسکی اور اگر کونگریس باہر نکلنے کی دائیں بائیں ہوئی تو کوئی نہیں بولا جمعیت علماء تنہا وہ جماعت تھی جس نے اس کے خلاف جیل بھرو تحریک پوچھ رہا ہے چڑھی اور مجھے خوب یاد ہے کہ جمعیت علماء کے سارے ملک کے لوگ دلی کی کالی مسجد کے اندر تھے اور سونیہ جی نے اندرہ جی نے ایک سپید کاغذ کے اوپر دستخط کر کے جنرل شاہ نواز کو بھیجا اور وہ آئے کالی مسجد میں اور انہوں نے ان کے سامنے وہ تحریر دی ان کے دستخطوں کی کہ اندرہ جی نے بھیجا ہے آپ کے جو مطالبات ہوں آپ اس میں لکھ دیجئے میرے دستخط ہیں اور مجھے وہ مطالبات منظوب ہیں وہ صحیح کو ان کے اس وعدے کے اوپر ختم کر دیا گیا یہ دوسری قراری تھی جو چلی تھی یہ جمعیت علماء کا تعلق تھا آج لوگ جانتے بھی نہیں کہ جمعیت علماء نے کیا کیا ہے ان کا خود کوئی کردار نہیں ہو جمعیت علماء کے کردار کو کیا جانیں گے میرے بھائی آج اس سیکلرزم کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو بربادی کی طرف لے کر کچھل رہے ہیں وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ سیکلرزم صرف ان کے دو کھٹکتے ہیں ان کو سب سے پہلے مسلمان اور دوسرے درجے کے اندر عیسائیت ہم جس سیکلرزم کو لے کر چلتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ تنہا مسلمان نہیں ہر اقلیت چاہے وہ عیسائیت ہو چاہے ملک کے اندر براعنام یہودی ہے تو یہ کوئی بھی اقلیت ہے جب ملک آزادی کے وقت اس کا دستور سیکلر دستور ہے وہ سیکلر دستور رہے گا اور اگر آپ اس سیکلر دستور کو ختم کر کے یہ چاہیں گے کہ ملک کو سلامتی کے ساتھ لے کر چلیں ملک سلامتی کے ساتھ نہیں چل پائے گا یہ پچیس تیس کروڑ کی مسلم اور عیسائی اقلیت کے ہوتے ہوئے آپ یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر عمن برقرار رہے گا اور ان کو زندگی کا حق نہیں دیا جائے گا دستور میں ان کا کوئی مقام نہیں ہوگا نہیں ہو سکتا آج آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس مسجد کو چاہیں آپ لے لیں جس طرح چاہے لے لیں آپ نے جس مسجد کو لیا ہے وہاں بھی ٹھوکر کھائیے ہم جانتے ہیں جمعیت علماء نے اس کے کیس کو لڑا ہے جس دن سے مسئلہ چل رہا ہے سنی کیاون باون سے اس وقت سے لے کر آج تک اس کے کیس کو جمعیت علماء لڑتی رہی ہے ہم نے کتنے کروڑ روپیہ اس کے اوپر لور کورٹ ہائی کورٹ اور سپیلن کورٹ کے اندر خرچ کر دیا ہمارا کوئی پیسہ نہیں تھا قوم نے دیا ہم نے اس کو خرچ گیا اور ہم برابر لڑتے رہے مسئلہ کیا تھا لڑائی کا مسئلہ آپ سمجھئے ہم لڑنے والے ہیں ہم جانتے ہیں مسئلہ یہ تھا کہ جس جگہ بابری مسجد بنی ہے وہ مسجد کی اپنی جگہ ہے یا یہ رام جنم بھومی ہے یہاں رام کا مندر تھا بابر نے اس مندر کو توڑ کر یہاں مسجد بنائی ہے مسئلہ یہ تھا اسی مسئلہ کے اوپر لڑائی ہونا رہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ آثار قدیمہ نے اس کی کھدائی کروائی تاکہ مندر کے باقیات نیچے سے نکلتے ہیں نہیں نکلتے باقیات نہیں نکلے کوئی پتھر نہیں نکلا کوئی سطور نہیں نکلا اور آثار قدیمہ نے اس کے اندر کامیابی حاصل نہیں کی اب آپ دیکھئے ملک کی سب سے بڑی سپریم کوٹ عدالت ہے وہ عدالت اپنے فیصلے میں کیا کہتی ہے اس فیصلے میں عدالت نے کہا ہے کہ مسجد اپنی جگہ ہے کسی مندر کو گرا کر مسجد نہیں بنائی ہے فتم ہو گیا ہمارا جو مقدمہ پچاس ستر ستر سال سے چل رہا تھا ہم اس مقدمے کے اندر کامیاب ہیں کہ بابر نے اپنی جگہ مسجد بنائی ہے مندر توڑ کر مسجد نہیں بنی ہم مسلمان ہیں ہم جانتے ہیں کہ اگر کسی دوسری جگہ کے اوپر مندر توڑ کر مسجد بنائی جاتی وہ مسجد مسجد نہیں ہے مسجد وہ ہے جو مسجد کی جگہ ہے اور اس جگہ تو وقف کیا گیا ہے ہم تو اس مقدمے کے اندر کامیاب ہیں جب یہ کہہ دیا گیا کہ مسجد اپنی جگہ بنی ہے مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنی ہے دوسرا فیصلہ کیا ہے کہ جنہوں نے اندر گز کر مورتیاں رکھی ہیں وہ مجرم آئے انہوں نے غلط کیا مسجد ختم ہو گیا جب سننے والے سن رہے تھے فیصلے کو تیسرا فیصلہ اپنی جگہ کے اوپر تھا کہ یہ مسجد کی جگہ ہے لیکن یہ الگ بات ہے کہ فیصلہ یہ دے دیا گیا کہ لیکن ہم یہ جگہ ہندووں کو دیتے ہیں کی کہے آپ نے دے دی ہم اپنے مقدمے کے اندر کامیاب ہیں ہم آج نہیں بولتے نہ ہمیں بولنا چاہیے اتوائے کہ جو سب سے بڑی ملک کے عدالت ہے اس نے یہ ہندو بھائیوں کو دے دی ہم نہیں بولتے ہم ہزار دفعے کہہ چکے تھے کہ یہ آخری ہماری لڑائی ہے سپریم کورٹ ہمارا سپریم کورٹ ہے ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں سپریم کورٹ جو فیصلہ کر دے گا ہمیں وہ منظور ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہم اپنے گھر بیٹھ گئے ہم خاموش ہیں ہم نہیں کہتے کچھ لیکن دنیا ختم تو نہیں آئے ہم ختم ہو جائیں گے آگے آنے والا مہدرخ یہ لکھے گا کہ بابری مسجد کی جگہ مندر کس طریقے پر بنا ہے ہم نہیں بولتے لیکن کیا آنے والی دنیا خاموش ہو جائے گی میری بھائی یہ تو دنیا کے حالات ہیں کل کوئی اور تھا آج کوئی اور ہے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ارشد ہمیشہ دھندہ رہے گا تو پاگر ہے مرے گا میری جگہ کھوئی دوسرے آنے والا دنیا ہے یہاں اسی طرح آنا جانا لگا ہوا ہے ایسی ذات جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی میں کہتا ہوں وہ عوم ہے یعنی اللہ موسیقی 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 موسیقی